موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو یورو ڈانال گرینیولز کے بارے میں بتاؤں گی یورو ڈانال گرینیولز جو ہیں وہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں میں آگے چل کر آپ کو اس کے یوزز بتاؤں گی پہلے اس کی پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک پیک میں آتا ہے جس میں یہ 90 گرام ہوتا ہے اس کی قیمت 190 روپے ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہکزامین، تھیوبرومین، پپرزین اور کیونک ایسیڈ اور لیتھیم کاربونیٹ اس میں شامل ہیں اور اس کی جو روزج ہے وہ اس طرح سے استعمال کرنی ہے کہ آپ نے ایک ٹی سپون، ایک گلاس پانی میں اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اور جن کی سیویر کانڈیشن ہو یعنی کہ جن کی حالت بہت زیادہ بہت کریٹیکل ہو تو وہ اس کو تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ اس کا استعمال جن کی زیادہ بری حالت نہیں ہے تو وہ اس کا استعمال دن میں دو مرتبہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ ایک گلاس پانی میں میکس کر کے اس کو اچھی طرح سے پی لیں اور اس کے بعد ہے اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں تو اس کے استعمال یہ ہے کہ یہ یورینری ٹریک پین اور برننگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یعنی کہ یہ جو یورینری ٹریک انفیکشنز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور یہ جو ہیں ان میں جو جلن ہوتی ہے جب آپ پشاب کرتے ہیں تو اس میں جلن محسوس ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے یوروڈونال جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح وہ پیشنٹ یا وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بار بار جو ہے وہ پشاب آتا ہے یا ان کو بہت جلدی جلدی پشاب آتا ہے تو ان کے لیے بھی یوروڈونال جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اور اسی طرح یہ آسٹیو آرثریٹس جو کہ جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں کہ جوڑ ٹیڑے ہو جاتے ہیں بلکل تو اس کے لیے بھی یوروڈونال جو ہے گرینیولز بہت زیادہ مفید ہیں اور جو ریمٹائیڈ آرثریٹس کے پیشنٹس ہیں یعنی کہ یہ بھی جوڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جوڑوں کی درمیان کارٹیلیج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی بھی موفمنٹ اگر ان میں پیدا ہو یا تھوڑی سی بھی حرکت اگر انسان کرے تو اس میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے تو اس کو ریمٹائیڈ آرثریٹس کہتے ہیں اس کے لیے بھی یوروڈونال بہت زیادہ مفید ہے اور پھر جو ہے گاؤٹ گاؤٹ جو ہوتا ہے اس کو گاؤٹ بھی کہتے ہیں اور گاؤٹ آرثریٹس بھی کہتے ہیں گاؤٹ جو ہے وہ یورک ایسٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے یورک ایسٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر میل حضرات میں ہوتا ہے مردوں میں جو ہے وہ یورک ایسٹ کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے مردوں میں اگر سات سے زیادہ یورک ایسٹ ہو سات میلی گرام سے زیادہ یورک ایسٹ اگر ہو تو اس کی وجہ سے پھر گاؤٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ عورتوں میں جو ہے وہ اس کی نارمل ریج یورک ایسٹ کی نارمل ریج 6 میلی گرام ہے اور مردوں میں 7 میلی گرام ہے اگر عورتوں میں 6 میلی گرام اور مردوں میں 7 میلی گرام سے زیادہ ہو جائے یورک ایسٹ تو پھر ان کو جو ہے وہ یورک ایسٹ ہائپرٹینسی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو گاؤٹ ہو جاتا ہے گاؤٹ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جوڑوں کی ہی بیماری ہوتی ہے یہ جب آپ کو یورک کیسرت گفت بھی رہلا ہے تو یہ جوڑو یں اجلا میسے لوہن جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پیتہ میں کہ اچھے تو جوڑوں میں بھی Jokie جسے بنیاد پشید ہے تو جوڑوں میں جوڑوں کی تکلیف ہو جاتا ہے جوڑوں میں درت گھا ہوجاتا ہے جیوڑوں میں گوٹ Bradterهم اگги بھی جام کیونڈ میں اس کے ارب8 مخفرانین جاتا ہے اور یہ ایک جوڑوں کی بیماری ہے جو کہ آپ کے جوڑوں میں یوریک ایسٹ کی جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح جب یہ یوریک ایسٹ گردوں میں جمع ہوتا ہے تو گردوں میں یہ پتھر بنا دیتا ہے اور اس طرح جب یہ آپ کے گال بلیڈر میں یعنی پتے میں جب یوریک ایسٹ زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ پتھر بناتا ہے تو گردے کی اور جو پتے کی پتری ہے وہ بھی یورٹنال کے استعمال سے ختم کی جا سکتی ہے اور پھر آسٹیو ساری آرٹیریو سکلیروسس تو آرٹیریو سکلیروسس جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں جو شریانیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں شریانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں جو خون کی ترسیل ہے وہ آسانی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہماری سیلز ہیں جسم میں ہماری باڈی جو وہ سیلز سے بنی ہوئی ہے جو ہمارے خلیے ہیں ان کو خوراک خون کے ذریعے ہی پہنچتی ہے تو جب خون کا ترسیل جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتی یا اس میں مسئلہ آتا ہے تو اسی طرح پر خوراک ملنے یعنی کہ خلیوں کو وقت پر خوراک بھی اچھی طرح نہیں مل سکتی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری بارڈری میں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو جو آرٹیریو اسکلیروسز ہوتا ہے اس کے لئے بھی یوروڈانال گرینیولز بہتی زیادہ مفید ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ اس کیڈنی سٹونز کے لئے بھی یوروڈانال بہت زیادہ اچھا ہے اور گال بلیڈر سٹونز کے پیشنٹس بھی اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو میدے میں تہذابیت ہوتی ہے اس کے لئے بھی یوروڈانال بہت زیادہ مفید ہے ہلونٹ انفیکشن ہو ہوا ہیں جزیو بات کے بیہت خراب ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں ایونٹ سے پیٹس کے پیٹ میں گئی سے program بہت مفید ہے اگر کسی کا پیٹ میں گئی سے بھی اییونٹ گینئوزگی کے استعمال کرتا ہے میں آپ نے بتاچکی ہوں کہ ایک کجنبچ کا چمچ ملا sich contemporanہ اور اسے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد سب فی . تو یہ ہے یوروڈونال کے یوزز اب میں آپ کو یوروڈونال گرینیولز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑے جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ کی سکن پر آپ کے جلد پر ریشز آ جائیں ہو سکتا ہے آپ کا دل خراب ہو جائے یا آپ کو رٹیا بھی آ سکتی ہیں آپ کا میدہ جو ہے وہ اپسٹ ہو سکتا ہے آپ کو بدحضمی ہو سکتی ہے اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کی کانٹر انڈکیشنز بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال سے اس کے استعمال کین پیشنٹس کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ پیشنٹ جو کہ فالچ کی مریض ہیں وہ اس کے استعمال نہ کریں جن کو گردے کی بیماریاں ہیں وہ اس کے استعمال نہ کریں اور جن کو جگر کا مسئلہ ہے یا جگر کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی اس کے استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ